سچک سچا کے جگیا سوہ نمسکار آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر پاون سکلہ ایجو کسنلیسٹ کے یوٹیوب چینل پر ہم لوگ سچا سازت کے چارچہ کر رہے ہیں جس میں سچا درسن کی چارچہ ہو رہی ہے ابھی ہم نے درسن کے سندر میں کچھ چارچہ کی لیکن کچھ مہتپونڈ لگا ہم کو درسن کی کچھ پریباساؤں وہ آپ کے سمجھ پرستود کرنا تو آئیے ہم ایک ایک کر کے درسن کی کچھ مہتپونڈ پریباساؤں کو سمجھتے ہیں جن میں ہم نے سب سے پہلی پریباساؤں لکھی ہے پلیٹو مہدے کی پلیٹو نے کہا کہ درسن کا جن آسچاری وقت کتوہ لیا جگیا سا سے ہوا ہے دھیام سے سمجھئے گئے اس بات کو پلیٹو مہدے کہ رہے ہیں کہ جو درسن ہے جسے آپ تیتھردشتی اتھاتوا تتمنینی تیت درسنین یا گیان کی پرتی انوراق سے سمجھتے ہیں اس کا جن میں آسچاری سے ہو رہا ہے آسچاری سے ہو رہا ہے یا آسچاری کے ساتھ اور کچھ ہونا چاہیے کتوہل یا جگیا سا جاننے کی اچھا سے ہوا ہے بڑی بھاری لمبی چوڑی بات انہوں نے تھوڑے سے سبدوں میں کہی جو جاننے سمجھنے کسی بھی بستوبی اپتیہ ستھان پتے یادی کے سندر میں جو اس کا کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے ہر جو پرشن لگتے ہوں ان پرشنوں کا اتر کھوجنا اے آسچاری کا بھی سے ہے یہ کتوہل اور جگیا سا کے کاران سے ہوتا ہے یہی درسن ہے دوسری پریباسہ ہمیں دیکارتے مہدے کی لگی جو آپ کے سامنے دشتب ہے اس کو میں پرشتوت کر رہا ہوں دیکارتے مہدے نے کہا کہ سندہ بھاؤنا ہی درسن کی جننی ہے انہوں نے کہا جو سندہ کی بھاؤنا ہے وہی درسن کی جننی ہے یعنی جب تک آپ سندہ نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے درسن کی طرف نہیں بڑھیں گے بات بلکل سوہ بھاؤیک ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی پرتے کے شروع کے کاریو دیئے آدیوت کے اسٹیت کے کچھ پچھ کے سندر میں کوئی سندہ رہے گا تب ہی وہ سندہ کی بھاؤنا اس پچھ کو جاننے کے لیے آپ کو اگریسک کرے گی اسی لئے دیکارتے مہدے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ سندہ بھاؤنا ہی درسن کی جننی ہے آئیے تیسری پریباسہ جو درسن ہے اسے دیکھتے ہیں آرستو مہدے نے کہا کہ درسن ایسا بھگیان ہے جو پرم ستھ کے ایتھارت شروع کی جانچ کرتا ہے آرستو مہدے نے کہا کہ درسن ایسا بھگیان ہے جو پرم ستھ کے پرم ستھ جو بھی ہو جس درسن ایسا بھگیان ہے جو پرم ستھ کے ایتھارت شروع کی جانچ کرتا ہے یعنی آرستو میں وہ ہے کیا اس شروع کی جانچ کرے جو وہ درسن ہے ہیگل مہدے کی چوتھی پریباسہ ہم نے ہیگل مہدے کی رکھی ہے انہوں نے کہا کہ درسن ساستر ایتھارت کا تتو درسن ہے درسن ساستر ایتھارت کا واسطوں میں ہے کیا اس کا تتو درسن ہے اس ایتھارت کے جو بھگیان پرکار کے تتو ہیں ڈیفرنٹ الیمینٹس ہیں ان کا درسن ہے ان کا گیان ہے پچوی پریباسہ براڈلی مہدے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دریشی زگت کی اپیچھا دھیان دیجئے گا دریشی زگت کی اپیچھا کس کی اپیچھا یہ جو دریشت سے زگت کی اپیچھا ہے اس کی اپیچھا ایتھارت کی گیان کا پریتن کرنا درسن ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو دریشت سے زگت ہے اس کی اپیچھا جو واسطوں میں کیا ہے یا جو دکھ رہا ہے اس کا اتھارتہ کیا ہے اس کے گیان کا اپریتن کرنا درسند ہے چھٹوی پریباس ہم نے کانٹ کی رکھی ہے کانٹ مہدے نے کہا کہ درسند ساست بودھ کریا کا ویجیان ایوان آلوچن ہے دیکھ یہ بڑی سمرائز بات ہے کہ درسند ساست کیا ہے بودھ کریا کا ویجیان ہے کس پرکار سے بودھ ہوتا ہے او بودھ ہوتا ہے سمجھتے ہیں ہم اس سمجھنے کی کریا کا ایک سائنس ہے سائنس آپ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کمپرینسن کیسے ہوتا ہے کیسے آپ کو بودھ ہوتا ہے کن کریاوں کے دورا اس کا ویجیان ہے اور آلوچن بھی ہے اس کا کیونکہ جب اس بودھ کریا کا یہ ویجیان ہوگا اور اس کے ساتھ آلوچنہ بھی کرتا رہے گا تو یہ درسند ساست ہمیشہ سوست بنا رہے گا ساتھویں پریبہسہ ہم نے فشتے کی رکھی ہے فشتے مہدے نے کہا کہ درسند گیان کا ویجیان ہے درسند گیان کا ویجیان ہے یعنی گیان پریس کسے پرابت کیا جائے گا اس گیان پریسے پرابت کرنے کے لیے ہم کس سو بیوستی سو سنگٹھت کرمبت گیان کا ویجیان ہے وہ ویجیان ہے درسند گیان کا ویجیان ہے گیان کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے کیسے گیان پراپت کیا جائے گا اس کی بیدھا کیا ہوگی اس کا اپیوک کہاں ہوگا جو گیان کے سندر میں جو بھی باتیں ہیں سمسٹ باتیں اس ویجیان میں سمائیت ہو جاتی ہیں ہر برٹ سپنسر مہودے نے کہا کہ درسن ساستر بیجیانوں کا سمنوے یا بھی سویابگیان ہے درسن ساستر کیا ہے یا بیجیانوں کا سمنوے ہے دھیر سارے بیجیان جو ہیں ان کا انٹیگریشن ہے ارثات فلسویز انٹیگریشن آر سائنسز اور یونیورسال مالیج یہ کیا ہے درسن ساستر بیجیانوں کا سمنوے ہے میل ہے جہاں جس بیجیان کا اپیوگ پڑتا ہے درسن ساستر اس بیجیان کا اپیوگ وہاں کر لیتا ہے درسن ساستر جہاں ضرورت پڑے گی رسائن ساستر کا کرے گا سماج بیجیان کا کرے گا منو بیجیان کا کرلے گا جہاں ضرورت پڑے گی راجنیت ساستر کا دھیان کرلے گا اپیوگ کرلے گا جہاں ضرورت پڑے گی ساستر کا اپیوگ کرلے گا تو درسن سازت کیا ہے جیانوں کا سمنو ہے انٹیگریشن آف سائنسز اور یونیورشل نالیج یا سرورت اجیان ہے یہ بہتر پریبیاسہ ہے اگلی پریبیاسہ نوی ہم دیکھتے ہیں برٹن رسل نے کیا کہا درسن کے سندر میں برٹن رسل مہدے نے کہا کہ بیجیان کے مول بھیوت سیدھانتوں کا تارکک ادیان درسن سازت بیجیان کے مول بھوت سیدھانتوں کا مول بھوت یعنی جو آدھار سیلا ہے جس کے آدھار پر بیجیان کھڑا ہے کچھ ایسے سیدھانت ہیں جن کو آپ بیجیان کے چرن کے روپ میں جانتے ہیں ORCGA Observation Recording Generalization Analysis کہ بیجیان کے مول بھوت سیدھانت ہیں جو سپرسیدھ سمجھ ساستی تھے سمجھ انہوں نے کہا کہ درسن ساستر بیجیانوں کا بیجیان ہے What is philosophy philosophy is Science of Sciences Simple word philosophy is Science of Sciences یعنی بیجیانوں کا بیجیان ہے جتنے بیجیان ہیں سبھی بیجیانوں